بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن مریم نے اس میں یہ زیادہ کیا کہ ہمیں یحیٰ بن عیوب نے خبر دی کہا مجھ سے حمید تویل نے بیان کیا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ سنا گویا اس رات آپ کے اموٹھی کی چمک کا نقشہ اس وقت بھی میری نظروں کے سامنے چمک رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو بہتر جریر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو چود دنی رات کا تھا پھر فرمایا کہ تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تم کو کسی قسم کی بھی مضاہمت نہ ہوگی یا یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا اس لیے اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور آسر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو کیونکہ انہی کے تفیل دیدار الہی نصیب ہوگا یا انہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پس اپنے رب کی حمد کی تسبیح پڑھ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے امام ابو عبداللہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ابن شہاب نے اسماعیل کے واسطے سے جو قیس سے بواستہ جریر راوی ہیں یہ زیادتی نقل کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف دیکھو گے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو تہتر ابو بکر بن ابی موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں فجر اور اثر تو وہ جنت میں داخل ہوگا ابن رجا نے کہا ہم سے ہمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قائس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی ہم سے اسحاق نے بیان کیا کہا ہم سے حیبان نے انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام نے بیان کیا کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی حدیث کی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چوہتر ہمام نے یہ حدیث بیان کی قطادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا فرمایا کہ جتنا پچاس یا ساٹھ آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پشتر سعید نے بیان کیا انہوں نے قطادہ سے روایت کیا انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہری کھائی پھر جب وہ سہری کھا کر فارغ ہوئے تو نماز کے لیے اٹھے اور نماز پڑھیں ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی سہری سے فراغت اور نماز کی ابتدا میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے فرمایا کہ اتنا کہ ایک شخص پچاس آیتیں پڑھ سکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو چھے اتر صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ستتر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھنے چادروں میں لپٹ کر آتی تھی پھر نماز سے فارغ ہو کر جب اپنے گھروں کو واپس ہوتی تو انہیں انہیرے کی وجہ سے کوئی شخص پہچان نہیں سکتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے پالی اس نے فجر کی نماز باجماعت کا ثواب پالیا اور جس نے اثر کی ایک رکعت جماعت کے ساتھ سورج جوبنے سے پہلے پالی اس نے اثر کی نماز حدیث نمبر پانچ سو اناسی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک رکعت نماز باجماعت پالی اس نے نماز باجماعت کا ثواب پالیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر